مسلم اگنون کے نائب صدر مریم نواز نے وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو اب ووٹ کی عزت یاد آگئی ہے وہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کرے مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب نے میری زمانت منسوخی کی درخواست دی ہے نیب میں زمانت منسوخی کی درخواست دینے والے اپنے ہمدرد کو دیکھنا چاہتی ہوں درخواست دینے والے شخص کا چہرہ قوم کو دکھانا چاہیے درخواست دینے والے شخص کو اکیس نئی باعث توپوں کی سلامی دینی چاہیے مریم نواز کا کہنا تھا میں نہ گرفتاری سے ڈرتی ہوں اور نہ جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں زمانت منسوخ کریں اور گرفتار کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کتنا ڈرتے ہیں وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان آئینی وزیر آزم نہیں ہے اتنا ہی جادو تونا کامیاب ہے تو عوام کی بھلائی کے لئے استعمال کیوں نہیں کرتے انہوں نے مزید کہا کہ جنتر منتر اتنا کامیاب ہے تو پیٹرول ڈیزل آٹا سستہ کریں جب آپ جرنات کے ذریعے یہ سب کریں تو یہ ہی ہوگا جرنات کچھ اور کہہ رہی ہیں اور آپ کا حساب کچھ اور ایسے لوگوں پر ہسی آتی ہے اگر یہی طریقہ رہا تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہے ان کا کہنا تھا کیا قوم کو بے وکوف سمجھ رکھا ہے آج آپ کو ووٹ کو عزت دو ایجاد آگئی ہے عمران خان کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ نواز شریف منتخب وزیر آزم تھے اور عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئے تھے عمران خان کی سیاسی پہچان کیا ہے اور سیاسی تشخص کیا ہے عمران خان کی پہچان منتخب وزیر آزم کے خلاف سازش کرنا اور ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دینا ہے نوکری چاکری کرنے والے کو صرف نوکری اور چوکری کرنی چاہیے نواز شریف نہیں بننا چاہیے نائب صدر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا شیر کی کھال پہن کر کوئی شیر نہیں بنتا عمران خان کا اصول اور جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان کو سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے اور انہیں اپنی سازشوں کا جواب دینا ہوگا نون لیگ اجتو جہد عمران خان جیسے شخص کے خلاف ہے موسیقی